اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیز سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسے کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوال اور تک بٹکوائن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کی سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامیٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئی ڈیا کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز تو دوستو آج ہے سی پی آئی ریپورٹ کا دن یعنی کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کا دن جس کے مارکٹ میں ریویل ہونے کے فوری بعد مارکٹ جو ہے وہ اپنا رنگ بدلے گی اور جب تک یہ ڈیٹا مارکٹ میں آ نہیں جاتا دوستو ہمیں مارکٹ کے اندر یہاں پر کریش کے سینٹیمنٹ دکھائی دیتے رہیں گے ابھی بھی اس ویڈیو کے درمیان جو ایتھیریم ہے دوستو وہ چالیس ڈالر تک کریش کر چکا ہے اور بی ٹی سی کے پرائز میں بھی تیدی سے فلیکشویشن ہو رہی ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ریپورٹ کو اسپیکٹ کہاں تک کیا جا رہا ہے اگر آپ اس ریپورٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ارن کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اس میں میں آپ کو ٹائمنگ بتاؤں گا کہ کتنے بجے ریپورٹ آئے گی اور کیا کیا چیزیں یہاں پر مہنگی ہونے کے یعنی کے چانسز ہیں یو ایس کے اندر جس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ مہاں کے شہریوں کی زندگی پر بھی آتا ہے اور ریسنٹلی ابھی یوکے کی جو ریپورٹ تھی اس کا بھی پاؤنٹ کے اوپر بہت برا ایمپیکٹ رہا تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے ریپورٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور ایک ڈیوٹی جو آپ کی بہت اہم ہے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ڈومینس تیزی سے بھڑنا شروع ہو گیا ہے اور کیپٹلائزیشن میں ٹوٹل ملا کر دو سو میلین کی ابھی کمی ہوئی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ وقتی ہے بڑھتے ہیں ریپورٹ کی طرف سو گائچ سی پی آئی ریپورٹ ایک ایسی ریپورٹ ہے جس کے آنے سے پہلے گولڈ کی مصبوط ترین مارکٹ بھی اپنے پاؤں سے سڑک جاتی ہے مطلب کی زمین اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہے اور گولڈ کی ہسٹری دوستو بہت ہی صدیوں پرانی ہے تو آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ میڈ نائٹ سے گولڈ کے پرائز جو ہیں وہ تقریباً سولہ ڈالر پر آنس کے حساب سے گر چکے ہیں وہ مارکٹ گولڈ کی جو اکیس سو چیاسی پہ تھی ٹو وان ایٹی سکس پہ وہ گر کے ٹو وان سیونٹی پہ ہے تو دوستو یہاں پر سبی بزنس مین کو جو بڑے بڑے ٹریٹرز ہیں جو صرف سی پی آئی رپورٹ سے ہی اچھا خاصا ارن کر لیتے ہیں جن کو اندازے لگانے آتے ہیں ٹارگٹ کرنا آتا ہے وہ انتظار میں ہے کہ یہ رپورٹ کاب آئے گی تو دوستو یہاں پر ایسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یو ایس کے اندر جو گیس پرائزز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اچھے خاصے ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر جو سوفٹ ویئر کی جو گروت ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر ہمیں جو کچھ نیوزز مل رہی ہیں وہ کچھ پوزیٹیو سائن کی طرف آتی ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو انفلیشن ریٹ یہاں پر ایسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ دوستو کو پتا ہونا بڑا ہی زیادہ ضروری ہوگا ٹھیک ہے سو گائز تین گھنٹے اور ستاون منٹ یہاں پر باقی رہ گئے ہیں اس رپورٹ کو آنے میں یعنی کہ پاکستان کے ساڑھے پانچ تک یہ رپورٹ مارکٹ میں آجائے گی پریویس نمبر کے اگر ہم بات کریں تو وہ 3.90 تھا اور یہاں پر کنسیسس 3.7 کے ہیں اگر یہاں سے مان لے تھوڑا سا بھی پلس ہو جاتا ہے یہ ریٹ تو یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گی ابھی ہم نے جو 40 ڈالر کی فلیکشوشن دیکھی ہے چار ہزار دار ڈالر سے ٹوٹ کے سیدھا مارکٹ 49 سو ساٹھ تک گئی تھی تھیریم کی وہ پھر ریکاور کر رہی ہے تو یہ سلسلہ دوستو آج چلے گا اور ریپورٹ کے آنے کے بعد جو ویلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی مارکٹ کو ایکسٹرا پمپینڈم کریں گے پچھلی دفعہ جب ایف او ایم سی کی میٹنگ کا ریزلٹ آیا تھا تو ہم چونسٹھ ہزار ڈالر پر ٹریڈ کر رہے تھے اور صرف اس کی میٹنگ میں صرف چند الفاظ یوز کیے گئے تھے انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں تو دوستو مارکٹ ففٹی ایٹ تھاؤزن پر چلی گئی تھی تو آج بھی ہم اس چیز کے لیے تیار رہیں گے مارکٹ اب بہت ہائی پیک پہ پہنچ چکی ہے اکتر بہتر ہزار مطلب سیونٹی وان تھاؤزن سیونٹی ٹو تھاؤزن پہ پہ پہنچنے کے بعد آپ یہ اسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پانچ ہزار کی جو فلیکچویشن ہے وہ نورمل بات نہیں ہوگی اب یہ دوستو نورمل بات ہی کاؤنٹ ہوگی تو یہ دوستو پاسٹ کی ریپورٹیں ہیں اب ہم بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں لہٰذا ہم تھری پوائنٹ نائنٹی سے نیچے رہتے ہیں تو مارکٹ کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لیکن یہاں پر تھوڑا سا بھی ایتری پوائنٹ نائنٹی کے ایکول بھی آگئی تو بی ٹی سی جو ہے وہ وقتی طور کے لیے آج دھنا دھن پمپ ہو سکتا ہے تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو ہم مارکٹ میں دوبارہ آئے ہیں تو ہنڈرڈ میلین کی مزید یہاں پر لیکویڈیشن اور ہو گئی ہے یعنی کہ ہم ٹو پوائنٹ سیونٹی ٹو سے سیدھے ٹو پوائنٹ سکٹی نائن پہ آگئے ہیں تو ہماری آج کی توجہ کن ٹوکن پر ہونی چاہیے وہ ہم ڈسکس کریں گے دوستو بی ٹی سی اور ایتریم پر ہم لاسٹ میں بات کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے تو دوستو پہلے تو سب دوستو کو میری طرف سے مبارک بات جو رات کو بی این بی میں پانچ سو پچیس پہ پھس گئے تھے پانچ سو پچیس کی سپورٹ کو یوٹلائز کر کے کیونکہ ہماری سپورٹ تھی پانچ سو پچیس سے پانچ سو پینتیس فائف ٹنٹی فائف ٹو فائف ٹھرٹی فائف تو ان کو آج صبح ایکزٹ مل گیا کیسے ایکزٹ ملا کہ صبح ارلی اندہ مورننگ میں بی این بی نے فائف فورٹی تھری کا ہائی دیا بیڈ گیٹ پہ بھی اور بائنانس پہ بھی فائف فورٹی تھری کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ کو یہاں پر اٹھارہ ڈالر کی بی این بی میں ٹریڈ ملی صرف ہولڈنگ کرنے پہ اور پانچ سو سات سے پانچ سو انیس اشاریہ پچاس ہماری سپورٹ اینڈ رزیسٹنس تھی دوستو بی این بی کے اندر ٹھیک ہے تو پانچ سو سات کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جسٹ ابھی کے ابھی ہم نے بی این بی میں جو لو دیکھا ہے دوستو وہ تھا پانچ سو اکیس کا فائف ٹوانٹی ون کا تو یہ مارکٹ جو ہے سٹل جو کہہ ہمیں کل کی نسبت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے فیوچر کا ٹارگٹ ہمارا بی این بی میں دوستو ہٹ نہیں ہو سکا یہ سمجھ لیں کہ جب سے میں آپ کے ساتھ فیوچر کی پوزیشن شیئر کرنا ہوں ایسا پہلی بار ہوا ہے تو یہاں پر ہم آج کیا کریں گے بی این بی میں فیوچر کی پوزیشن کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے پاسپون اور ہم اسے کریں گے اور بھی بہت سے ٹوکن ہیں تو بی این بی کو لیو کر دیتے ہیں سولانہ کی ہماری سپورٹ سے دوستو وان فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو سول ہے وہ وان فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی کی نسبت اپنے آپ کو بڑا سوال کے چلتا رہا لہذا فیوچر کی ہماری پوزیشن کامیاب رہی وان فورٹی سیون پوائنٹ ایٹی پر ہم نے وان پوائنٹ ایٹی کی شورٹ بریڈ لینی تھی یہ سکسیسفل رہی نیکس مارکٹ کے لیے سٹل سولانہ کی سپورٹ ہے دوستو وان فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی اور فیوچر کے لیے ہم وان فورٹی نائن پوائنٹ ایٹی پر وان پوائنٹ سکسٹی کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے ایکس آرپی کا دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ سیونٹی فور سکس پہ ہم نے شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی پوائنٹ سیونٹی تھی تھرٹی کی آپ کے سامنے ایکس آرپی کی حالت ہے دوستو ہم اس میں ٹریڈ جنریٹ کر چکے ہیں بہت ہی سکسیسفلی وہ بھی فیوچر میں نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایکس آرپی کو یہاں پر یوٹلائی کریں گے دوستو پوائنٹ سکسٹی ایٹ ففٹی سے پوائنٹ سکسٹی ایٹ نائنٹی فائل کے لیے یہی ٹارگٹ اس کے لیے سوٹیبل ہوگا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں دوستو اے ڈی اے کی سیونٹ سیونٹ ٹین پر ہم نے لونگ ڈی اپلائی کرنی تھی سیونٹ سیونٹ ایٹی کے لیے کامیاب رہی اس کے بعد کا ڈینو ٹوٹا اور سٹل ٹوٹ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں پوائنٹ سیونٹی فور ایٹی سے پوائنٹ سیونٹی فور ٹین کی شورٹ ڈی اپلائی کریں گے شیبائلو کا ہمارا ٹارگٹ دوستو ابھی آن رہے گا پولکا ڈوٹ ہماری من نائٹ کی جو ٹارگٹ تھی وہ دس ایشاریہ پچانوے کی تھی ارلی اندہ مورننگ پولکا ڈوٹ نے ہمیں یارہ شاریہ بیس کا ہائی دیا ہم دوستو اس میں پچیس سینٹ کی ٹریڈ لے چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ ابھی یہاں پر پولکا ڈوٹ ٹوٹ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹین پوائنٹ تھرٹی سے ٹین پوائنٹ فورٹی کے درمیان یہ ایک بیسٹ ریزسٹنس ہمارے لیے ہوگی لنک کو دوستو ابھی میں اگنور کرنا چاہوں گا پوزیشن اتنی خاص نہیں ہے آج صبح بی سی ایچ نے چار سو چھپن کا ہائی دیا ہمارا ٹارگٹ اورڈی اچیب تھا یہاں پر بی سی ایچ مزید ہمیں چار سو پندرہ تک کا لو دے سکتا ہے تو آپ اسے انڈر اوبزرویشن رکھیں گے اب بات کروں گا میں دوستو یونی سوائب کی چودہ اشاریہ دس ہمارا اس میں ٹارگٹ تھا اچیب ہوا اور اس کے بعد ہائی رہا چودہ اشاریہ پچیس کا پندرہ سیٹ کیس میں ہمیں ٹریڈ ملی اور یہاں پر ابھی یونی سوائب ٹوٹ رہا ہے تو تیرہ اشاریہ پینسٹھ یونی سوائب کا یہ ٹارگٹ بہتر رہے گا کل سے ایک سو پانچ کا ہائی لگانے کے بعد ایل ٹی سی ٹوٹ رہا ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کل جتنی میں نے اس کی خال اتارنی تھی اتار لی میں ایل ٹی سی پہ ابھی مزید یہاں پر ابھی بلیو نہیں کرتا اس کی پرفارمنس پہ ہے تو پروجیکٹ دوستو سٹرونگ اور اکیلا رہ گیا ہوا ہے جو ابھی تک مپ نہیں ہوا لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں کام کریں جس میں ہم سٹک نہ ہوں ہم ڈیلی ارننگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ سے ڈسکیشن کرتے ہیں کیا فائدہ کہ اگر ہم یہاں پر سٹک کرتے ہیں البتہ لانگ ٹرم کے لیے لے کر بھول جانے کے لیے ایل ٹی سی بہتر ہے ایک کم از کم تین چار ماہ کے لیے اب بات کروں گا دوستو میں فل کی جانا ڈالر کی ہماری سپورٹ تھی جو ہم نے رات کی ہولڈ کی ہوئی ہے ابھی سٹیل ہم ہولڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر فل جو ہے وہ مزید ٹوٹ گیا ہے مجودہ کنڈیشن کے مطابق دوستو ہمیں ایپٹس بارہ اشاریہ دس تک کا لو دے سکتا ہے اور آئی ایم ایکس میں آپ تین اشاریہ پچاس سے تین اشاریہ پینتیس کی شورٹ ریڈ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پندرہ سینٹ کی ہوگی اس کے بعد دوستو اگر ہم یہاں پر دیکھیں اوپی کو تو اوپی کی ہماری جو کل کی بائنگ تھی فور پوائنٹ ففٹی کی اس نے ہمیں خائی دیا فور پوائنٹ سکسٹی ایٹ کا فور پوائنٹ سکسٹی ایٹ سے لے کے آپ تک اوپی ٹوٹ رہا ہے مزید اوپی ہمیں دوستو چار اشاریہ پندرہ تک لے کر کے جا سکتا ہے وہاں سے آپ اس میں پندرہ سینٹ کی سپورٹ کے اندرے ٹریڈ اپلائی کریں تو بہتر ہوگا اور کچھ بیورز کا کہنا تھا کہ عثمان بھائی ایس ٹی ایکس نے اپنا لوگو چینج کر دیا ہے ادھر کوئی پرابلم کی بات تو نہیں ہے دوستو میں نے اس کے اوپر ابھی سٹڈی نہیں کی ہے ٹھیک ہے لوگو انہوں نے کیوں چینج کیا ہے میں اس کے اوپر دیفینٹی ور کروں گا ہو سکتا ہے کہ ایس ٹی ایکس کے جو ایسٹس ہیں وہ سیل ہو گئے ہوں کسی اور نے بھائی کر لیے ہوں تو اس کے اوپر میں ور کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا لہٰذا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کا لوگو چینج ہو گیا ہے اور سم ٹائم یہ چیزیں پریشانی کرتی ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا ہر خوب کہہ رہا ہے تو دوستو آر این ڈی آر کو آج یہاں پر ہم دس اشاریہ دس تک لوگاتا دیکھ سکتے ہیں ہماری توجہ اس سے خاص لیول پر ہونی چاہیے ایمنٹی کوائن مینٹل اس کی سپورٹ رہ گیا آج دوستو پچانویں سینٹ کی ایل ڈی آر میں ابھی پندرہ سینٹ کی کمی ہو گیا لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ وقتی ہے فلوکی انہوں کو دوستو آپ کسی بھی اگر لوگ پر بائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اگنور مت کیجئے گا اس کے بعد دوستو ایف ٹی ایم میں ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ سیونٹی 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 کا ٹھیک ہے تو ایف ٹی ایم نے دوستو جو ہمیں ہائی دیا وہ پوائنٹ ایٹی ٹو ففٹی تک کا دیا اس کے بعد اس کی مارکٹ ٹوٹ رہی ہے تو ایف ٹی ایم آج ہمیں پوائنٹ سیونٹی فائف ففٹی تک کا لو دے سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ اس کو لو پر یوٹلائز کریں اب بات کرتے ہیں سائی کوئن کی پوائنٹ ایٹی سکس ایٹی پہ ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی دوستو جو ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں لوز میں ہیں this is the one token جو ہمیں لوز دے رہا ہے تو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ یہاں سے پوائنٹ سیونٹی کا بھی لو دے دے تو ہم اس میں سیکنڈ بائنگ لیں گے تو ٹارگٹ ہمارا یہاں پر سائی کا ہوگا پوائنٹ سیونٹی کا نہیں تو ہم جو بائنگ کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بیٹ کریں گے ڈوگ ویڈ ہیٹ کے دوستو یہاں پر آج پرائز کچھ زیادہ ہی ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس بات کے لئے بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ کبھی بھی کہیں بھی اچھا خاصا یہاں پر گر جاتا ہے ڈی وائی ڈی ایکس کے پرائز میں دوستو چالیس سینٹ کی کمی ہو گیا ہے تین اشاریہ ستر تک کا آپ کو اچانک لو دیکھنے کو مل سکتا ہے تھاؤزن سیٹس کی دوستو ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ بائنگ موجود تھی تھری سیرو سکسٹی ٹو کی ٹھیک ہے تو تھاؤزن سیٹس نے آج ہمیں خواہی دیا ٹریپل زیرو سیونٹی فور کا آؤٹ کلاس ہمیں یہاں پر ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہے دوستو تھاؤزن سیٹس میں تو آپ کیا کریں گے آپ تھاؤزن سیٹس کو یہاں پر بائنگ کر لیں کیونکہ یہ بیسٹ لیول بن رہا ہے می بھی کہ ہم ٹریپل زیرو سکسٹی فور پر بائنگ کریں اور یہ ٹریپل زیرو فیفٹی فور کا لو دے دے تو ٹریپل زیرو فیفٹی فور پر آپ اپنی سیکنڈ بائنگ بنا کر تھاؤزن سیٹس سے ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر بی جی بھی مزید پوائنٹ ایٹی سیونٹ پر آیا ہے دوبارہ نائنٹی کا نائنٹی سینٹ کا ہائی لگا کر تو ہم ابھی تک اسے ہولڈ کریں گے صرف دو سو چالیس ڈالر کا بیٹکوائن کے پرائز میں دوستو اضافہ ہوا اور یہ سیونٹی ون تھاؤزن تھری ہنڈر تک چلا گیا ہماری سپورٹ تھی دوستو سیونٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈر یعنی کہ اس نے ہماری سپورٹ سے بھی نیچے تین سو ڈالر کا لو لگایا جن دوستو نے ہماری اس سپورٹ کو یوز کیا اکتر ہزار چھ سو کی ان کو ہائی دیکھنے کو ملا سیونٹی ٹو تھاؤزن تھری ہنڈر کا تو قریب دوستو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سات سو ڈالر کی بیٹکوائن کے اندر ٹریڈ دیکھنے کو ملی آج کا دن دوستو بڑا ہی اہم ہے لہٰذا آپ نے خود بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اسی مارکٹ سے دنیا جو ہے دوستو ٹریڈ کو سیکھ کر کل کو پرو بن جاتی ہے اگر آپ پرو بننا چاہتے ہیں تو سی پی آئی ڈیٹ کو بھی اپنے انیلسس کے اندر ایڈ کریں تو آپ کے اوپر دوستو ہمیں ایک بریش جو کہہ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی گیا اور وہ کافی زیادہ ہیلڈی ہو چکی ہے کیونکہ صبح سے یہی کچھ ہے لیکن پچھلے بارہ گھنٹوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہ صبح مارکٹ ڈاؤن تھی صبح کے چار گھنٹے میں تو میٹ کے چار گھنٹوں میں مارکٹ ریکاور ہوئی اب پھر یہاں پر ڈاؤن کر رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ اب رہ گیا ہے وقت کم تین ساڑھے تین گھنٹے رہ گئے ہیں کنزیمر پرائز انڈیکس کو آنے میں تو دوستو اس وقت جو مارکٹ کی صورتیال بن رہی ہے نئی سپورٹ بنی ہے اکتر ہزار تین سو کی کیونکہ رزانہ کی بنیاد پر مارکٹ چینج ہو رہی ہے تو ہم کسی کو یہاں پر پرمنٹ سپورٹ مانی نہیں سکتے اب مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ کبھی ہم ایک سپورٹ کو پندرہ پندرہ دن تک ڈسکس کر رہے تھے یہ کوئی تین مہینے پرانی بات ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے اکتر ہزار تین سو اس مارکٹ کی سپورٹ رہے گی یہ بریک ہوتی ہے اور صرف پندرہ منٹ تک ریکاور نہیں کرتی تو دوستو ہم سیدھا سیونٹی تھاؤزن تک جا سکتے ہیں اور سیونٹی تھاؤزن کو ریکاور کرنے کے لیے صرف اور صرف اگلے پندرہ منٹ درکار ہوں گے تو مارکٹ دے دنہ دن کر سکتی ہے کیونکہ آج کے دن کی اہمیت بڑی زیادہ ہوتی ہے اب آتے ہیں سیف سائٹ پہ دوستو ہم اکتر ہزار نو سو پچاس پہ رزسنس چاہتے ہیں سیونٹی وان تھاؤزن نائن ففٹی پہ یہ رزسنس چاہیے ہمیں فورٹی فائف منٹ کی کم ہو بیش ٹھیک ہے اس کے بعد مارکٹ سیف ہو جائے گی ہم بہتر ہزار تین سو بہتر ہزار چار سو پہ رہیں گے مارکٹ سیف رہے گی لیکن آرڈ کوئن کم پمپ ہوں گے ہیل فل ٹوکن ہمارے لیے رہیں گے دوستو یہاں پر سولانا اے ڈی اے اور اس کے بعد جو اس وقت ریل موف کر رہی ہے دوستو بی ٹی سی کے ساتھ وہ ہے دوستو یہاں پر آر این ڈی آر اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے گرنڈ چارٹ کی طرف نو بھی آر اینڈ چارٹ اپ ایتھینیم دوستو میڈ نائٹ میں ہم فور تھاؤزن ففٹی پہ تھے ٹھیک ہے اور آپ کو سپورٹ بتائی گئی تھی فور تھاؤزن ٹونٹی کی یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو مارکٹ ہمیں انتالیس سو پچاس پر لے کر کے جا سکتی ہے تھرٹی نائن ففٹی پہ البتہ یہ سارا دن یا ساری صبح نہیں ہوا میڈ نائٹ میں بھی نہیں ہوا ابھی ہو رہا ہے اور لائیو ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ لائیو ڈسکشن ہو جائے گی آپ کے ساتھ تو دوستو پہلے تو ارلی ان دہ مورننگ میں فور تھاؤزن نائٹی تھری تک چلی گئی مارکٹ کس کی ایتھریم کی اچانک یہ گری سو ڈالر تک گری اور اب یہاں پر ایک سو پانچ ڈالر تک گر چکی ہے تو یہ بگ بیرش مارو موضو بن رہی ہے جو ایتھریم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو بڑھتے ہیں فور اور کی طرف فور اور میں دوستو ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے ون ٹو تھری اور یہ جو تیسری کینڈل ہے یہ کافی زیادہ ہیلدی ہو گئی ہے تو سپورٹ ٹریڈر کیا کریں گے ایک چھوٹی سی انٹری کرنٹ پرائس پہ بائی کر لیں یہ ایک میتھ ہے دوستو ارن کرنے کی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تھرٹی نائن ففٹی ایک اچھی سپورٹ ہوگی فیوچر ٹریڈر کے لیے تھرٹی نائن ففٹی پر فیوچر ٹریڈر تیس ڈالر لونگ کی ٹریڈ کر کے مطلب تھرٹی نائن ایٹی تھرٹی نائن نائنٹی تک کی ملکہ ایٹی کافی ہوگا ایکزٹ کرنے والی بات کریں کیونکہ تھرٹی نائن ففٹی کے بعد اگر مارکٹ ریکوور نہ کی تو ڈیفنیٹلی ایک جھول زیادہ آ سکتی ہے تو ہم پرانے لیول کی بات کریں تو سب سے زیادہ مارکٹ نے اس وقت جس سپورٹ پر ورک کیا ہے وہ ہے تھرٹی ایٹ ففٹی کی لہذا یہ ایک اہم پارٹ ہوگا مارکٹ کا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں بہت زیادہ پاور ہے اپنے آپ کو ریکوور کرنے کی یہ وہ دن نہیں ہے جس میں مارکٹ ریکوور نہیں کرتی اور آپ ہمارے پاس صرف تیس سے پینتیس دن یا چالیس دن ہارڈلی رہ گئے ہیں ہالوینگ کو ہونے میں تو مارکٹ ابھی دوستو اپنے باز نہیں آنے والی کسی بھی ریپورٹ کو لے کر ایتھری ایم کے حوالے سے ٹوکن جو ہیلپ فٹ رہیں گے وہ ہوگا دوستو اے آر بی سوئی اور ای ٹی سی اگر میں سیف زون کی بات کروں تو ایتھری ایم کے لیے سیف زون ہوگی دوستو فور تھاؤزن فورٹی فائیف فور تھاؤزن فورٹی فائیف پہ ہمیں فورٹی فائیف منٹ کی رزسنس سیف کر دے گی اور پھر ایتھری ایم اگر چاہے بھی تو نہیں کریش ہو پائے گا یہ اپنے سمجھنے کے پمپ ہونے کے سفر پہ چل نکلے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ